اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات رمضان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے بہت ہی مزے کے پگوری اور زموں سے جس کی وجہ سے ہم لڑکیوں کو ہو جاتا ہے اکنی تو اس کے لئے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک فیس واش جو کہ نہ ہی آپ کے فیس کو کرے گا اکنی سے بلکل صاف اور شفاف بلکہ دوبارہ اکنی بھی نہیں ہوگی آپ کو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فیس واش اور سکن ٹائپ کے لئے ہے سپیشلی اکنی پرون سکن کے لئے and you just need 4 پروڈکٹ فرس پروڈکٹ جو میں یہاں پر لے رہی ہوں وہ ہے ڈاکٹر برونرز کا کیسٹائل سوپ یہ one of the best best liquid soap ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی بھی baby liquid soap use کر سکتے ہو یا baby face wash use کر سکتے ہو یا کوئی بھی ایسا face wash جس کے ingredients میں salica silk acid موجود ہو وہ face wash آپ use کر سکتے ہو اس کیسٹائل سوپ کی جگہ پہ but this is one of the best and I'm loving it میں اسے ہبا کے لئے use کرتی ہوں اپنے لئے use کرتی ہوں ادن کے لئے use کرتی ہوں ملٹی پرپس پروڈکٹ ہے and this one is unscented ہنی ایک بہت ہی important ingredient ہے اس ڈی آئے وائے میں so make sure کہ آپ بالکل raw ہنی ہی لو یعنی شگر جس میں add ہو وہ ہنی آپ use بالکل مت کرو کیونکہ وہ فائدہ نہیں کرے گا بلکہ الٹا آپ کی skin کو نقصان پہنچ جائے گا ہنی میں actually anti-inflammatory qualities ہوتی ہیں جو آپ کی skin کو اگر آپ کی skin پہ redness ہے یا کوئی skin کو moisturize کرتی ہے ہنی آپ کی pimple کو آپ کے face پر بڑھنے سے رکھتی ہے اور آپ کی pimples کو بالکل face سے ختم کر دیتی ہے ایک کہاوت ہے کہ آگ ہی آگ کو بجاتا ہے ویسے ہی oil ہی oils کو ختم کرتا ہے acne prone skin کے لیے oily skin کے لیے ہم یہاں پہ hojoba oil use کریں گے oil dissolves oil تو یہ بہت ہی ایک natural ingredient ہے cleanser میں use کرنے کے لیے and i'm loving it میری skin dry ہے but oily skin کے لیے بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کہ dry skin کے لیے اور acne prone skin کے لیے best ہے like face wash میں use کرنے کے لیے hoba oil میں antibacterial properties ہیں جو کہ hair follicles میں bacteria کو بڑھنے سے رکھتی ہے آپ کی acne کو remove کرتی ہے اور regular use کرنے سے آپ کی acne یہاں پہ میں نے healing solution کا tea tree oil یہ ہے because this is one of the best product 100% pure tea tree oil ہے یہ اور acne کے لیے تو the best product ہے i can swear by this like اگر آپ اسے مانسٹرائزر میں drop use کرتے ہو اگر آپ face wash میں اسے drop use کر سکتے ہو یا آپ scrubbing میں اسے ایک drop use کر سکتے ہو یہ آپ کی acne کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ essential oil ہے تو kindly اسے کسی چیز میں add کر کے ہی اپنے face پہ apply کریں ڈائریکٹ لی اپنے face پہ کبھی بھی apply مت کر یہاں پہ میں لے رہی ہوں bruners ka castile oil 8 spoon ہوں میری husband use کرتے ہیں so this is enough for all of us یہ style soap جو بہت ہی gentle ہے اور deeply cleanse کرتا ہے آپ کے face کو cleanse مطلب بالکل cleanse then آپ نے third portion جو ہے وہ honey use کر نا ہے لیکن پہ میں 2 table spoon جو ہے وہ honey add کر رہی ہوں اس ڈائی don't worry کیونکہ یہ separate ہو جاتا ہے honey ہمیشہ face wash سے make sure آپ اس shake shake کر کے اور پھر اس کے بعد اپنے face کو wash کریں تو third ingredient جو میں use کرنے والی ہوں وہ hojoba oil آپ نے 1 spoon بھر کے اسے ڈالنا ہے میں record نہ کر پائی تو اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دکھا رہی ہوں بھر میں اچھا خاص اس میں add کیا تھا ایک table spoon آپ نے add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے tea tree oil کے اگر آپ نے دی آئی وائ فیس واش ایک مہینے کے لئے use کیا تو آپ کا skin بلکل clear clean ہو جائے گا اکنی پر سے یہاں میں اچھے سے بوٹل کو shake کیا اور اس کے بعد میں لوں گی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا بکوز بہت جھاگ بن جاتی ہے اس کو میں تھوڑا سا لیا اور اپنے فیس کو جنٹلی ویسے ہی واش کیا جیسے کہ فیس واش یوز کرتے ہیں بلکل ویسے ہی میں مساج کیا 5 مند کے بعد اپنا فیس دھو لیا یہ کیس سوپ بلکل نیچرلی ویجیٹیبل آئل سے بنا ہے جس کے کوئی سائیڈ چیک کرو جس میں سالک سلک ایس سر ہو وہ ہی فیس واش آپ لے کر یہ ڈی آئی وائی فیس واش یوز کر سکتے ہو دہ بیس ڈی آئی وائی فیس واش ہے بیک اپنی ٹین ایج میں یہ یوز کر چکی ہوں ایٹ ورکس ایٹ ریلی ورکس ای نوو سو اگنور that i hope کہ آپ لوگو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو میرا سکن بلکل خلین ہو چکا ہے i don't need کوئی بھی scrubbing وغیرہ because my skin is totally clean dead skin remove and all that i hope یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی make sure like subscribe and share if you do like my video and yeah so see you in my next video till then take care bye bye and again happy Ramzan to everyone Allah Hafiz